السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وستغفر لدم بکا ولی المؤمنین والمؤمنات ناظرین کرام قابل احترام قابل شکر ہمارے دینی و ملی نوجوانوں مسلمان بھائیوں اور اسلامی بہنوں اللہ تعالی ہم سب کی گناہوں کو بخش دے اور اللہ تعالی ہم سب پر پردہ فرما دے ہمارے عیوب پر ہمارے کمیوں پر اور ہمارے گناہوں پر یہ مغفرت کا مہینہ بڑی تیزی کے ساتھ گزرتا جا رہا ہے اور آج کا انوال جو میں لے کے حاضر ہوا ہوں یہ ہے استغفار اللہ تعالی سے مغفرت طلب کرنا یہ مغفرت کا مہینہ بڑی تیزی کے ساتھ گزرتا جا رہا ہے اور جب ہم تنہائی میں بیٹھ کر بھال بچوں سے الگ خلق ہو کر دنیاوی جھمینوں سے الگ ہو کر جب اکیلے میں بیٹھتے ہیں اور جب موت عبر میدان محشر حساب و کتاب دوزخ اور جنت کی طرف نگاہ جاتا ہے تو یقیناً دل گھبرا جاتا ہے پریشان ہو جاتا ہے کہیں بال بچوں سے جدائی کا خطرہ کہیں اپنے چھوٹے بچوں کی یتیمیت اور بیوی کے بیوہ ہونے کا اندیشہ اس سے بڑھ کر اپنے گناہوں کو سوچ کر یہ رمضان مبارک کے مہینے میں بھی انسان ہونے کے ناتے کہ ہم وہ اعمال کر لے گئے جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو کر گناہوں کو معاف فرما دے گا جب ہم بلوغت کے پاس بات سے لے کر کے اس وقت تک اپنے گناہوں کو کیونکہ انسان اپنے گناہوں کو نہیں بھولتا اپنی غلطیوں کو انسان نہیں بھولتا ہے یہ الگ بات ہے کہ شیطانی بہلاوے میں ہس کر وہ اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرے دوسروں کے سامنے لیکن انسان اپنے گناہوں کو نہیں بھولتا اور کوئی بھی ایسا مسلمان نہیں ہے جو گناہوں کی سزا نہ جانتا ہو کم سے کم جنت اور جہنم تو جانتا ہے کہ عبادتوں اور نیکیوں کا بدلہ جنت ہے اور گناہوں کا بدلہ جہنم ہے جہنم کے مختلف عذاب کو ہو سکتا نہ جانتا ہو لیکن اتنا تو جانتا ہے کہ قبر میں عذاب ہوگا اور جہنم ایک سولہ زن گڑھا ہے جس کے اندر سامپ اور ازدہیں یقیناً اکثر بیشتر جب اپنے گناہ کا احساس ہوتا ہے تو انسان بیاکل ہو جاتا ہے پریشان ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے گناہوں کہ احساس دے اور زندہ احساس دے مردہ احساس نہ دے اور توبہ کرنے کے توفیہ دا ہو میرے بھائیوں ساتھیوں یہ مغفرت کا مہینہ جلوہ فغن ہوا تصریف لائے ایک ایک کر کے بڑی تیزی کے ساتھ اسا تاچہ رہا ہے لیکن ہمیں سوچنا ہے یہ کوئی میری تقریر نہیں ہے یہ ایک احساس دلانا ہے اپنے دل کو اور اپنے احساس میں آپ لوگوں کو حصہ دار اور شیر کرنا ہے بجائیے کہ ہم دوسروں کا محاسبہ کریں دوسروں کے گناہ پہ نکتہ چینی کریں دوسرے کے عمل پہ نکتہ چینی کریں ہمیں آئے ہیں خود سوچنا چاہیے کی کیا ہم نے اپنے آپ کو اس طرح بنا لیا کہ اللہ تعالی راضی ہو گیا اور ہمارے اگناہوں پہ پردہ ڈال دے گا یا اگر ابھی ہماری موت آ جائے تو کیا ہم عذاب قبر اور عذاب جہنم سے بچ جائیں گے آگے کا بیڑا میرا پار ہو جائے گا اللہ کی رحمت سے نا امیدی بھی نہیں ہے لیکن اپنے خطاؤں کا خطرہ ہے اپنے گناہوں کا خطرہ ہے اللہ غفور اور رحیم ہے غفار اور غفور ہے لیکن پھر بھی اپنے گناہوں کا احساس اور اپنے گناہوں کا اندیشہ اور اس کے بھیانت نتائج نگاہوں کے سامنے آتے ہیں تو گناہوں کے بخشوانے کے لیے جہاں بہت ساری ایسے عبادتیں ہیں جنہیں کرنا فرض اور واجب ہے جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ گناہوں پہ پردہ ڈالے گا گناہوں کو معاف فرمائے گا کچھ نفلی عبادتیں بھی ہیں جس کو آپ حضرات جانتے ہیں ایک اور چیز ہے گناہوں کو بخشوانے کے لیے مساقتوں سے مساقتوں کو دور کرنے کے لیے سماجی ملی ملکی جسمانی پریشانیوں سے بچنے کے لیے ایک بڑی ہی انوک ہی چیز ہے بڑی ہی نرالی چیز ہے جس کے کرنے کا حکم قرآن مجید کے اندر وارد ہوا ہے اور جس کی ترغیب ہمارے پیارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اور وہ کیا ہے استغفار اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنا اور استغفار اپنے گناہوں کا احساس کرتے ہوئے اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے اپنے گناہوں پر ندامنتی کا اظہار کرتے ہوئے آئندہ ان گناہوں سے قریب نہ جانے کا پکہ عظمہ اور ارادہ کرتے ہوئے اور اس گناہوں کو فوراں چھوڑ دیتے ہوئے اگر بندوں کے حقوق سے متعلق ہے تو ان کے حقوق کی ادائیگی کرتے ہوئے یہ ہے استغفار اور یہ ہے توبہ اور توبہ اور استغفار اتنی قیمتی چیز ہے اتنی قیمتی چیز ہے کہ اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ تو ہمیں توبہ کرنے والا بنا استغفار کرنے والا بنا فَقُلْتُ اِسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا اللہ نے خوشخبری سنا دیا کہ جب کوئی بندہ سچے دل سے اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے اور گناہوں کے معافی کے جو طریقے ہیں جو اسلوب ہیں جو سادن ہیں ان کو استعمال کرتے ہوئے جب رب سے کوئی استغفار بخش اسطلب کرتا تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے اللہ بخش کرنے میرے بھائیو ہم اپنے سے کہتے ہیں ساتھ حساب آپ سے بھی عرض کرنے اب یہ وقت ہے ہمیں چاہیے کہ اپنے گناہوں سے کسرت سے ہم استغفار کریں کیونکہ یہ رمضان مبارک اور اس کی باقی رات ہیں اور کچھ غیر رمضان میں غیر رمضان میں کچھ ایسے ایام حالات اور اوقات ہیں جن کے اندر اللہ تعالیٰ استغفار کو سنتا ہے لیکن یہاں ایک بات یاد رہے زبانی استغفراللہ استغفراللہ توبہ 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 اس سے نہیں استغفار اور توبہ کے اندر چاندنے جائیں اپنے گناہ کا اللہ تعالیٰ سے اعترف اس پر ندامندی اور شرمندگی اور فوراں چھوڑ دینا آئندہ اس کے قریب نہ جانے کا پکہ عزم کرنا اور اگر وہ گناہ بندوں کے حق سے متعلق ہے تو بندوں کے حقوق کو ادا کر دینا یا فون فان کر کے مل جل کر کے معافی اور تلافی کر لینا اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرنا ان اعمال کو کر کے جن اعمال سے اللہ ہناہوں کو بخشتا ہے زبانی طور پر بھی استغفار کر کے میرے بھائیوں ساتھ ہیں اور یہ بڑی آسان عبادت ہے اور یہ وہ عبادت ہے استغفار جسے اللہ تعالیٰ بہت پسند کرتا ہے ایک گناہ کر کے بندہ اللہ تعالیٰ سے دور بھاگ جاتا ہے لیکن جب بندے کو اللہ سے دوری کا احساس ہوتا ہے اپنے گناہوں کے خمیازہ بھگتنے کا احساس ہوتا ہے سچے دل سے سچے مند سے سچے عزم و ارادے سے جب وہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے شریعت کے مزاج کے حساب سے استغفار کرتا ہے تو اللہ سے بھاگا ہوا بندہ اللہ سے روٹھا ہوا بندہ اللہ تعالیٰ سے استغفار اور توبہ کے ذریعے قریب آتا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنی طرف قریب آنے والے کو بہت پسند کرتا ہے اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ تَوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَحِرِينَ قرآن شاہد عدل ہے کہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو بہت ہی پسند کرتا ہے اور پاقی اور صفائی اختیار کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بہت پسند کرتا ہے توبہ گناہوں سے صفائی حاصل کرنے کا استغفار گناہوں سے صفائی اور ستھرائی حاصل کرنے کا بہت ہی بہترین ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ نے کہا وَطَوْبُ إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَسُوحًا اللہ تعالیٰ سے تم سچی توبہ کرو اور سچی توبہ جیسا کہ میں نے ابھی کچھ دیر پہلے پتلایا ہائرے ہمارے گناہ اللہ کے قسم میرے بھائیوں ساتھیوں بلوقت کے بات سے نہیں رمضان سے ہم اپنے گناہوں کو کاؤنٹنگ کرنا سروع کریں تو بہت زیادہ رمضان کے مہینے میں رمضان کے مہینے میں بھی اللہ تعالیٰ معاف میرے بھائیوں ساتھیوں رمضان کے ایام جو باقی ملے ہیں یا اس کے راتیں یا اس کے بعد جو زندگی باقی ملی ہے ہم چاہیے کی استغفار مغفرہ طلبی کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیں اپنی رات و دن کی فکر اور غم اس پہ لگا دیں آخرت کی فکر دنیا سے زیادہ ہونی چاہیے کیونکہ دنیا نام ہے کٹنے کا کٹھی جائیں آخرت نام ہے ہمیشنی کا اور وہاں اللہ معاف فرمائے اللہ بخش دے ہم سب کو وہاں اگر کہیں دامن پسا تو پھر ہمیشہ ہمیش پسا رہے گا اور وہاں موت بھی نہیں آئے گی میرے اللہ 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 تعالی نے قرآن مجید کے بیستر آیات میں ہمیں اور آپ کو توبہ کرنے کا حکم دیا ہے استغفار کرنے کا حکم دیا ہے معافی مانگنے کا حکم دیا ہے بخش طلب کرنے کا حکم دیا ہے اور وہ اللہ ہے جس نے ہمیں حکم دیا ہے اللہ ہے اور اللہ حکم عدولی یہ گھا تک ہے اللہ نے کہا میرا بندہ تو توبہ کر نہ امید نہ ہو توبہ کی صحیح توبہ سچی توبہ کی سرطوں کو اپنے اندر پوری کر توبہ کر پلٹ میری طرف دیکھ میں تجھے کس طرح نواز ہوں اور تیری توبہ کو کس طرح قبول کر استغفار بخش اس مان اور علم حاصل کر لوگوں سے پوچ کہ استغفار کیسے قبول ہوگی اور توبہ کیسے قبول ہوگی اور اس کے قبول یت کی سرطوں کو پیرو اس کے اندر میں معاف کر دوں گا میں تیری توبہ قبول کر لوں گا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنا نام ہی غفور رکھ بہت زیادہ بخشنے والا بہت زیادہ معاف کرنے والا بہت زیادہ بخشنے والا اللہ نے اپنا نام ہی رکھا غفار اور زیادہ بخشنے جس کے بخشنے کو کوئی سمار اور تصور نہیں کس اللہ تعالیٰ نے اپنا نام ہی رکھا غافر دم قاب اللہ تعالیٰ نے اپنا نام ہی رکھا کہ اللہ تعالیٰ وہ توبہ کو قبول کرنے والا ہے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ نے دل مغفرت مغفرت اللہ تعالیٰ مغفرت والا ہے میرے بھائیو اللہ نے اپنا نام غفور رکھا غفار رکھا غافر دم رکھا قابل توبہ رکھا توبہ قبول کرنے والا تو اللہ نے بندوں کو بتلا دیا کہ بندہ مایوس نہ ہو بس ہمت کر استغفار کی شرطوں کو اپنے استغفار میں پیرو توبہ کی شرطوں کو اپنی توبہ میں پیرو اور توبہ کے قبول ہونے کے استغفار کے قبول ہونے کے جو شرط ہیں جو اصول و ضابطیں لے کر کہ آ میں غفور ہوں میں غفار ہوں اور یہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندار استغفار کرنے والوں کی پرسلسہ اور بہت تعریف بھی فرمائی ہے مخصص مانگنے والوں کی اللہ نے مدح سرائی کی ہے تعریف کی ہے ان کے ساہز کو مدھایا ہے ان کی حمت افضائی کی ہے اور یہی نہیں بلکہ بخشش مانگنے والوں کو مغفرت مانگنے والوں کو استغفار کرنے والوں کو اللہ نے اپنے محکم قرآن کے اندر وعدہ بھی فرمایا ہے کہ میں توبہ کو قبول کروں گا میں بندوں کو معاف کروں گا بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری پیغمبر جو سارے استغفار کرنے والوں کے امام ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے حکم بھی دیا ہے قرآن کریم کریم اندر اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ 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 اپنے گناہوں سے تم استغفار کرو معافی مانگو مغفرت طلب کرو میرے بھائیوں ساتھیوں اللہ صلی وآلہ نبی انا محمد نبی کریم صلی وآلہ کے اخلاق کردار سیرت پاک کے بارے میں ایک مسلمان کو جتنا بھی علم ہے اس علم کے حساب سے سوچیں کیا اللہ کے رسول اکرم صلی اعمال میں کوئی پرتقی کے برابر ذرہ کے برابر گناہ تھا کیا چھوٹا کیا بڑا اس کے باوجود اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے پیارے حبیب کو حکم دیا وستغفر لئے اپنے پاپ کے لئے اپنے گناہ کے لئے اپنی کمی کے لئے تم اللہ تعالی سے استغفار کرو اگر کوئی بندہ ایسا ہے جس کے پاس کوئی گناہ نہیں ہے تو اسے بھی اللہ تعالی کا یہ حکم ہے تم استغفار کرو یہ عبادت ہے اللہ پسند کرتا ہے اللہ ہمارا مہربان بخشنے والا مولا ہم سے یہ مطالبہ کرتا ہمیں یہ حکم دیتا ہے اپنے نبی کو حکم دے کر کہ ہم استغفار کریں ہم بخش اس طلب کریں ہم معافی مانگیں اور یہ والا معافی نہیں جس کو معافی کہا جاتا ہے اور معافی کے اندر بندہ معافی مانگنے کے کو امید کرتے ہو اس پر ایمان رکھتے یقین کرتے ہو اور ان سارے عامال کو کرتا ہے مثال کہ میرے بھائیو اللہ کے رحم کا اللہ کے کرم کی مثال نہیں دے سکتی ایک آدمی جس کو سولی پر فانسی دینے والا ہے حکم صادر ہو گئے کہ اس کو فانسی دیا جائے اور اگر فانسی کا آرڈر دینے والا کہے کہ دیکھ اتنا روپے دے دے اتنے دیر الٹے کھڑا رہا یہ کر یہ کر یہ کر یہ دس کام کر لیا تو تیری جان بخش دی جائے گی وہ کرے گا کی نہیں کرے گا سارے لوگ اس کے ساتھ رہیں کی نہیں اور دنیا کا معاملہ تو دنیا بھی معاملہ ہے اور آخرت کا معاملہ تو اور ہی خط خط ناک ہے میرے بھائی ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرما کہ اپنے گناہوں کے لئے معافی مانگیں ولی المؤمنین والمؤمنات اور سارے مومنوں کے لئے استغفال کریں اور سارے مومنہ عورتوں کے لئے استغفال کرنا چاہے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا چاہے مغفرت مانگنا چاہے اور تمام مومن مردوں اور مومن عورتوں کے لئے مغفرت مانگنی چاہے بخش مانگنی چاہے یہ مومنوں کا ہمارے اوپر حق ہے یہ مومن عورتوں کا ہمارے اوپر حق ہے یہ الگ بات ہے کہ آج صرف ہم اپنے آپ کو مومن سمجھتے ہیں اپنے آپ کو ولی سمجھتے ہیں اپنے آپ کو نیک پارسہ سمجھتے ہیں اور ہماری اس نگاہ میں سارے لوگ جو ہیں وہ ہیں تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے میرے بھائیو ساتھ اپنے نبی کریم صلی اللہ کو اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید اور یہ آیت قریمہ جو میں نے ابھی پڑھی تھی سور محمد آیت نمبر انیس اور ایسی طرح سور فصلت کی آیت نمبر چھے کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرما اس کے لئے ٹھیک ٹھاک ہو جاؤ دین پر استقامت حاصل کر دین پر ثابت قدمی حضار ٹھیک ہو جاؤ وَاسْتَغْفِرُوهُ اور اسی اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کا استغفار اور اپنے گناہوں سے معافی مانگو اللہ تعالیٰ ہم سب کو بخشتے ہیں استغفر اللہ 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 والحی القیوم آتو واقعی میرے بھائیو استغفار جس کا معنی ہے معافی مانگنا توبہ کرنا بخشت مانگنا یہ نعمت جسے مل گئی اور اس کے تقاضوں کی تکمیل کی جسے توفیق مل گئی اور استغفار کے شرطوں کو پورا کرنے کا جسے علم مل گیا اور توفیق مل گئی کامیاب ہو گیا کامیاب ہو گیا استغفار کی فضیلت اور اس کی اہمیت کے سلسلے میں ایک حدیث رسول اکرم صلی اللہ وسلم ہم اور آپ سماعات فرمائے اور وہ حدیث قدسی اللہ کے رسول اکرم نے فرمایا اللہ تعالی کہتا ہے میرے بھائیو ہم سب رب العالمین مجھے غور کرنے کی توفیق ہم سب غور کریں اس حدیث قدسی پر اللہ تعالی کہتا ہے یا عبادی اے میرے بندے انداز کے اندر کتنی محبت ہے اس حدیث کے الفاظ سے جو ظاہر ہوتا ہے یا عبادی اے میرے بندے واللہ یا عبادی کے اندر جو محبت جو پیار جو صفقت جو مہربانی ٹپکتا ہے مہربانی کے انداز ٹپکتے ہیں واللہ ہم الفاظ میں اس کو پیرون اللہ کہتا یا ہے میرے بندوں اے میرے بندوں اللہ کہتا ہے اِنَّكُم تُخْتِعُونَ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَار تم لوگ اے میرے بندوں تم لوگ رات و دن غلطیاں کرتے رہتے ہو گناہ کرتے رہتے تم سے رات و دن اللہ کی نافرمانی کبھی چھوٹی کبھی بڑی مجلی ہی نہیں ہمارے سمان میں بڑا مجلہ چھوٹا کبھی چھوٹی کبھی بڑی غلطیاں تم کرتے رہت ہو لگز سے تم سے ہوتی رہت ہے تُخْتِعُونَ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَار جانبُلج کے بھی کرتے ہو انجانے میں ہو جاتا ہے غصے میں ہو جاتا ہے جذبات میں ہو جاتا خطاکار ہو وَأَنَا اَخْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا فَاسْتَغْفِرُونِ چنانچہ تم لوگ مجھ سے استغفار کرو معافی مانگو معافی مانگو اَخْفِرُ لَكُم میں تمہارے گناہوں کو بس دوں گا وہ اللہ تعالیٰ کہتا اللہ جانتا کہ بنی آدم تم دن و رات خطائے کرتے ہو غلطیاں کرتے ہو اور میں سارے گناہوں کو معاف کر سکتا ہوں لیکن تم معافی مانگو تو میں تمہیں بخش دوں گا یہ حدیث گویا اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ ماں معاف کرنے والا ہوں شرط ہے کہ تم مجھ سے معافی مانگو اس کا مطلب کوئی قطعن یہ نہ سمجھے گا کہ آج گناہ کر لو اثر میں معافی مانگو پھر مغرب میں معافی مانگو پھر رشاد یہ اس کا مطلب نہیں استغفار کا توبہ کا مطلب میں نے بتلایا میرے بھائیو استغفار میں توبہ میں ایک تو اپنے گناہ پر شرمندگی اور گناہ کا اقرار اور اعتراف دل سے پشیمہ ہو شرمندہ ہو انسان اور یہ دل سے اس شرمندگی کا اعتراف اور احساس ہو بناوتی نہیں وقتی نہیں اور اعتراف دوسری بات جس گناہ سے آپ معافی مانگ رہے ہیں ہم استغفار کر ہے توبہ اس گناہ کو جڑ سے اکھاڑ کر ایک دم چھوڑ دے فورا یہ نہیں کہ ابھی دو مہینے کے بعد چھوڑوں گا اللہ توبہ دو مہینے کے بعد فورا جرس اکھار پھیک دے سمجھانے کے لئے بات کہی جا سکتی ہے کہ آپ کے گھر میں ہمارے گھر میں بڑا ہی زہریلہ بڑا ہی خطرناک نگل لینے والا دس لینے والا ازدہ آ گیا کیا مصصاق ازدہ کو اپنے گھر میں ایک رات رہنے دیں گے اس سے کہیں زیادہ گناہ کو فورا چھوڑ دے اور سچی نیت سے سچے ارادے سے اور ہماری نیت اور ہمارے ارادوں کو اللہ تعالی جاننے والا سچی نیت اور سچے ارادے سے اللہ تعالی سے توفیق مانگتے ہوئے اللہ تعالی سے مدد مانگتے ہوئے آئندہ اس گناہ کے قریب نہ جانے کا پکا پکا عزم اور ارادہ اور تھوس نیت کرنا اور اگر وہ گناہ جسے ہم استقفار کر رہے ہیں جس کی سزا سے ہم دنیا کے اندر بھی بچنا چاہتے ہیں قبر کے عذاب سے ہم بچنا چاہتے ہیں جس کی سزا سے ہم جہانم کے اندر بجائیں اگر بندوں سے متعلق ہے بندوں کے حقوق اببہ کے حقوق امہ کے حقوق بھائیوں کے حقوق بہنوں کے حقوق پڑوسیوں کے حقوق بڑوں کے حقوق چھوٹوں کے حقوق اساتذہ کے حقوق طلبہ کے حقوق جانوروں کے حقوق اور ایسے حقوق جو واجب ہیں میں نفل حقوق کی بات نہیں کرتا میں سنت حقوق کی بات نہیں کرتا میں مستحب حقوق کی بات نہیں کرتا جو حق واجب ہے اس حق کی ادائی کی کر دینا اور یہ بڑے دل گردے کی بات ہے بندوں کے واجب حق کی ادائی کرنا یہ بڑے دل گردے کی بات ہے یقینا متقی ہی کرے گا یقینا پرہزگار ہی کہا گیا یقینا وہ ہی کرے گا جس جہنم کا ڈرہ ہے بندوں کے حقوق کسی کو میں نے مارا کسی کو گالیا دی کسی کا مال ہڑپ کر محمد لگائے کسی کے خلاف فتنے کیے واجبی ہم اسے ادا کر دینا یا اسے معافی تلافی کر لینا آج تو ہمارا سماج اور مزاج اتنا بگڑ چکا ہے کہ اگر کسی بندے خاطری کو احساس ہو معافی کے معاملہ حل کرنے کا تو سامنے والا سپورٹ کرنے کے لئے تیار نہیں ہوتا جیسے بلکل واہی اور بے واہی تواہی کی دلیلوں سے وہ اپنے آپ کو بخش بخش سمجھ گیا میرے بھائیوں میرے بہنوں میرے دوستوں اگر آپ سے کوئی قریب ہو کر اپنی غلطیوں کی اپنی خطاؤ کی معاجی مانگنا چاہتا معاملہ حل کرنا چاہتا تو اللہ کے قسم آپ کے اوپر واجب ہے اس کا تعاون کر بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو گناہ کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو تو بندوں کے حقوق کی ادائیگی جو ہم نے لوسروں کا حق مار لیا جو زیادتیاں کیا ہیں جو پتک پتک کے مارا ہے جو رات و دن سازج کی ہے جو تحمط لگائی ہے جو گالی گلون دیا ہے جو غیبت ہے کہ ہم سب اپنے لئے ہم کہہ رہے ہیں میرے بھائیوں ساتھ اس کی معافی مانگ لینا یہ ممبئی والا توبہ یہ والا توبہ نہیں یہ والا دل یہ توبہ استغفار کی سرط ہے اور اس کے ساتھ ساتھ زبان سے استغفر اللہ دل کی حاضری کے ساتھ ان سارے اعمال کو کرنا جن سے اللہ راضی ہو کر بخش دیتا ہے میرے بھائی ساتھ نماز کو دیکھو اے نماز پڑھنے والے مسلمان وں اللہ تعالی نماز کی روح ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے نماز کے اندر جو اللہ تعالی نے چاسنی سیرینی مٹھاس رکھا ہے اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے آپ نماز کی دعاوں کو دیکھ لو اللہ تعالی نے کس موقع پر کس حالت میں استغفار کی تعلیم دی ہے اور ایسی دعائیں جس سجدے کی دعا سبحان ربنا و بحمد اللہ مغفر اللہ کیوں نماز کے سجدے کے اندر اللہ تعالی نے جائدان مانگ لے کا نحیب وغیرہ وغیرہ کہا بخشش مانگ اور اسی طریقے سے تشہد کے اندر تشہد کے اندر اللہ ما انی ظلم تو نفس ظلم سلام پھیرنے کے بعد ایک بار اللہ اکبر کہنے کے بعد تین بار لیکن یہ زبانی تو ہم توتے کی طرح سجدے کے اندر استغفار کی رٹ لگا رہے سلام پھیرنے کے بعد توتے کے معنی ہم خانی زبان سے رٹ لگا رہے یا اس کا کوئی چھاپ کوئی پربھا کوئی اثر دل کے اندر بھی ہوتا ہے اور دل کی اتھا گہرائی سے اپنے گناہوں کا اطراف کرتے ہوئے اقرار کرتے ہوئے اپنے گناہوں پر ندام شرمندگی کا اظہار کرتے ہوئے آئندہ اس گناہ کے قریب نہ جانے کا ارادہ کرتے ہوئے فوراً اس گناہ کے چھوڑ جانے کا پختہ ارادہ کرنے ہوئے کیا ہم اس طرح استغفار کرتے ہیں میرے بھائیوں ساتھیوں تو استغفار اللہ تعالیٰ ہمارے مظلوموں کو توفیق دے کہ ہمارے لئے ایسا ماحول بنا سکیں کہ ہم ان سے اپنے ظلم کی معافی مان سکیں اور ہمارے ظالموں کو اللہ تعالی وہ دل دے جس دل کے اندر اللہ کا خوف اور در ہو اور ان کو ہمارے لئے ماحول بنانے کی توفیق دے کہ ہم انہیں معاف کر سکیں میرے مسلمان بھائیوں میرے ماں اور بہنوں میرے حقیقی اور قریب رشتہ داروں میرے اساتذ کرام اور طلبہ عظام اور دنیا کے سارے مسلمانوں ہم چاہیے کہ دنیا کی رنگینیوں میں رنگ ریلیوں میں دنیا کے غرور میں دنیا کے دھوکے میں دنیا کے تقب اور گھمن میں ناز نہ کرتے ہوئے آخرت کا احساس کرتے ہوئے جہنم کا احساس کرتے ہوئے استغفار پر جو اللہ تعالی نے دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر بدلہ دینے کا وعدہ فرمایا ہے اس کا تصور کرتے ہوئے اور نبیوں سلحہ امت اولیاء امت کے اندر استغفار کا کس طرح جذبت کس طرح کرتے تھے اس کا علم اور احساس کرتے ہوئے ہم اپنے گناہوں سے استغفار کر لیں میرے بازی ساتھ اپنے گناہوں سے معافی مانگ لیں جو لوگ بھی ہماری یہ ویڈیو سننے گی سننے ہیں سب سے میں دردمندانہ اپیل گزارش کرتا ہوں کہ اگر انسان ہوں میں بھی کوئی قصور ہوا ہو تو اللہ کے واسطے مجھے ماف کر دو اور اگر آپ کا کوئی حق میرے ذمہ ہے اللہ کے قسم اللہ کو گواہ بناتا ہوں سارے سننے والوں کو گواہ بناتا ہوں میرے پیٹ حاضر ہے میرا جیب حاضر ہے میرا بینک حاضر ہے میرے پراپٹی حاضر ہے آپ کا جو سریعت کے حساب سے ہم بنتا ہے اسے آپ لے لو میں آخرت کے دن پر آزاد رہنا چاہتا اللہ تعالی ہمیں بخش دے ہمارے باب کو بخش دے ہمارے اساتذر اکرام کو بخش دے ہمارے دوستوں کو بخش دے ہمارے طلبہ کو بخش دے اور سارے مسلمان کو استغفار میرے بھائیو مایوسی اللہ کی رحمت سے مایوسی نہیں ہونی چاہیے اللہ تعالی نے کیا کہا حدیث قدسی کے اندر یا عبادی اے میرے بندو انکم تختیون اللیل ونہار تم لوگ دن و رات خطائے کرتے ہو ہم خطا کے مرکب ہیں اور ہوتا غلطیہ ہوتی کبھی جان بوجھ کر کبھی انجانے میں کئی بھائی کی ہمدردی میں دوسرے بھائی کی نفرت میں کئی ماباپ کی ہمدردی میں کئی اپنے نفس امارہ کی وجہ سے کبھی اولاد کی ہمدردی میں کبھی غصہ کی وجہ سے ماتائیں ہوتی ہیں اللہ کہتا میں مجھے بخش دیتا ہوں تو معافی مانگو تو میرے بھائی یہ تو زبان سے معافی کچھ اعمال بھی ہیں جن اعمال کو کر کے بندہ معافی مانگ سکتا ہے رب سے اور بینا ان اعمال کے اللہ گناہوں سے مقتی پردان نہیں کرے گا معاف نہیں وہ ہے فرائض کی پابندی واجبات کی پابندی واجب حقوق کا خیال لگنا تو میرے بھائیو انشاءاللہ رضی وقت ہو گیا ہے میں اگلے درس میں کل کے درس میں اسی سے متعلق استغفار سے متعلق چند باتیں کہوں گا بہرحال میرے بھائیو ہم سب کو چاہیے کہ ہم سب اپنے گناہوں سے استغفار کر لے معافی مانگ لے مغفرت مانگ لے اور شیطان کے دھوکے میں نہ رہیں کہ ابھی رات میں مانگ لوں گا کیونکہ رات تو رہنی ہی ہے کوئی پتہ نہیں اللہ تعالی ہم سب کے دلوں میں گناہوں کا زندہ احساس دے اور توبہ کرنے استغفار کرنے کی توفیق دے اور ہم سب کی توبہ اور استغفار کو قبول فرمائے آمین و السلام و علیکم و رحمت اللہ و برکاتو و جزاکم اللہ خیر الجزا